کیسا رہے گا سب ہی دھنو راشی کے ہمارے جاتکوں کے لیے جون جولائی اور اگست کا مہینہ آج یہ جانکاری ہم آپ کو دیں گے اس لئے ویڈیو کو پورا سنیں اور اندھے تک سنیں جون کا مہینہ دھنو راشی وہ راشی جس کے سوامی گرہ دیو گروہ برسپتی ہوتے ہیں گروہ مہاراج جو کہ بہت سبھے سوامے اور اچھے گرہ ہیں جن کے پاس گیان ہے گیان کا بھنڈار ہے اور گروہ مہاراج آپ کے جیون میں ایک بہت مہتوپون فر لے کر کے آئیں گے گرہ دیو آپ کی راشی کے سوامی ہو کر چھٹے باب میں رہیں گے اور چھٹا باب جوتش میں بڑا مہتوپون ہوتا ہے چھٹا باب روک چوٹ شطرو بادہ کا ہوتا ہے اس گھر میں گروہ مہاراج رہیں گے بدھ بھی ساتھ میں رہیں گے شکری بھی رہیں گے سورے بھی رہیں گے تو یہ آپ کے لئے بہت ایک طریقے سے اتار چڑھا والی استطیعوں کا نرمان کرنے والا رہ سکتا ہے جون کے مہینے میں سب سے مہتوپون فر یہ ہے کہ جو بدھ گروہ ہیں جو شکر ہیں یہ چھٹے باب میں جب بھی ہوتے ہیں تو ویکتی کو مانسی گروہ سے تناب دیتے ہیں پیڑا دیتے ہیں شب ریزلٹ آنے میں دکت دیتے ہیں یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دوستو دیو گروہ برسپتی اس پورے مہینے بھی رہیں گے جولائی میں بھی رہیں گے اور آگست میں بھی اسی گھر میں رہیں گے جس کے قارن آپ کو شگر کا لیور کرنیوں کا وشیش روپ سے دھیان رکھنا پڑے گا یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اب آپ سے بات کریں گے آپ کے دامپتے جیون کی دیکھیں میریج لائف کے جو لارڈ شیف ہے وہ بدھ کے پاس ہے بدھ نے کہا کہ میں چلاوں گا آپ کے دامپتے جیون کا اور بدھ پندرہ سے اور انتیس جون تک بھدر نام کا مہاپورش راجیوگ بنا کر کے سیون تھاؤز میں بیٹھیں گے یہ راجیوگ آپ کے لئے کافی اچھا ہوتا ہے آپ کے کیریئر کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ پندرہ دن آپ کے بشیش روپ سے اچھے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کا جولائی کا مہینہ مجھے کوئی خاص اچھا نہیں دکھائی دے رہا ہوں جولائی میں کافی اتھل فتل رہے گی کافی پریشانی رہے گی اور آگست میں بھی آپ کے کیریئر کو اور دھامپتے جیون کو لے کر کے کافی اتھا چڑھا آپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں جولائی میں تو بشیش روپ سے اور پندرہ آگست تک پندرہ آگست تک جو بدھ گرہے ہیں وہ رہیں گے کرکراشی میں اور پھر پندرہ تاریخ کو سنگھ میں آ جائیں گے تو سویک رہی ہو جائیں گے سویکراشی کا ہونا یہ کافی اچھا ہوتا ہے لابدائک ہوتا ہے اور انتی بردک ہوتا ہے دوستو اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں نیکسٹ مہتپون پوائنٹ کے آخر آپ کا بھاگیے کا کہتا ہے دیکھئے بھاگیے کا لارڈ سورے وہ آپ کے لئے دنانک پندرہ تاریخ کو جون مہینے میں کافی پوزیٹیو ہو جائے گا اور پھر پندرہ سے لے کر کے جون میں اور پندرہ جولائی تک یہ خود آپ کے بھاگیے کا لارڈ ہو کر کہ آپ کے دامپتے جیون کے گھر میں بیٹھے گا اور اس گھر میں سورے کا بیٹھنا بہت اتم ہوتا ہے پھر پندرہ جولائی سے اور پندرہ آگست تک وہ اسٹم بھاگ میں رہے گا اسٹم بھاگ ہوتا ہے گہری کھوچ کا آپ کے اسٹم بھاگ ہیلتھ کا ہوتا ہے اسٹم بھاگ مرتطلکشت کا ہوتا ہے اس گھر میں سورے جائے گا تو یہ بھاگیے کی ہانی کرے گا آپ یاد رکھیں پندرہ جولائی سے اور پندرہ آگست تک آپ کو وشیج دھیان رکھنا ہے کیونکہ سورے گرہ بھاگیے شوکر کے اسٹم بھاگ میں رہیں گے اس کے بعد آپ کے سورے دیو بھاگیے کے گھر میں آ جائیں گے اور سوے گرہی ہو کر کے بیٹھیں گے سوے گرہی کا مطلب ہوتا ہے اپنے ہی گھر میں کسی بھی گرہے کا بیٹھنا اور اپنے گھر میں بیٹھ کے تو ہر وقتی کو طاقت ملتی ہے سہاس ملتا ہے اوڑجہ ملتی ہے تو یہاں پندرہ آگست کو جب سورے گرہ اپنے گھر میں آئیں گے تو یہ بولیں گے کہ اب میں آگے ہوں آپ چنتہ مت کروں اب یہاں پر سورے آپ کو کافی انٹیلیجنٹ بنائیں گے آپ کے بھاگے کو بل دینے کا کام کریں گے آپ کو پتا سے سہیوگ ملے گا آپ کا مان سممان بھڑے گا آپ کو نیتی شاستر بدوانتہ سے لاپ راپت ہوگا اور یہاں آگر کے سورے ایک طریقے سے ودیشوں سے لاپ کرائیں گے اتم ودیہ کا لاپ دلوائیں گے ایسی گرہ ایستیتی پندرہ آگست کو یہاں پر آپ کے لئے یہ بنے گی جو کہ آپ کی کافی پوزیٹیو مجھے یہاں پر گرہ ایستیتی نجر آ رہی ہے اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آخر آپ کا فائننس پروپر طریقے سے کیا کہے گا تو آپ کے پیسہ جو ہے وہ شنی مہاراج کے پاس ہے شنی نے بولا کہ میں دھن لے کر کے بیٹھا ہوں مجھے پیسہ دینا ہے اور شنی گرہ آپ کو پیسہ تو دے گا بس یہ ہے کہ آپ کو مہنہ جادہ کرنے پڑے گے کچھ رکاوٹوں کے ساتھ دھن کا آوہ گمن ہوگا پریوار میں کچھ کلے کلے اس آپ کو فیز کرنے پڑے گی یہ پورے جون میں جولائی اور اگست جادہ جولائی اور اگست میں ہوگا کیونکہ جولائی اگست میں شنی کا وکر پرباب دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ وہ الٹی چال میں چلیں گے یہ دی بات کری جائے آپ سے آپ کے بودھے کس طرح کی آپ کے انتی کی ان سب چیزوں کی تو میں یہ بولوں گا کہ پورے جون میں اور بارہ جولائی تک جو آپ کا منگل گرہ ہے وہ سہر آشی کا ہو کر کے میش میں رہے گا یعنی کہ فیفت ہاؤز میں رہے گا اور اس گھر میں منگل کا رہنا یہ آپ کو کافی لوجیکل بنائے گا آپ کو ٹیکنیکل بنائے گا آپ کو نیتیوان بنائے گا بدھیمان بنائے گا اکسمات دھنلاف دے گا ایسی جو گرہ اسپتیاں ہیں ان کا یہاں پر نرمان ہوگا یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اب سب سے مہتپون وشے کی آ جاتا ہے کہ منگل جب چھٹے بھاپ میں جائے گا اب اس گھر میں منگل جاتا ہے تو اس چھٹے بھاپ کو کمجور کرتا ہے یعنی کہ یہ ایک طریقے سے روک بڑھاتا ہے روک چوڑ دیتا ہے سترو بادہ دیتا ہے بلڑ پریشر دیتا ہے مارس پیشیوں میں دکت دیتا ہے ایسی پریشانیاں یہاں پر یہ کھڑی کر دیتا ہے اور یہ یوگ بارہ جولائی سے بنے گا اور اس کے بعد یہ چھبیس اگست تک یہ یوگ آپ کا چلے گا تو چھبیس اگست تک تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور پھر چھبیس اگست سے اور اکتیس اگست تک آپ کے لیے جو منگل ہیں وہ منگلیگ دوش بنا کر کے ادھر سیونت ہاؤز میں آ جائیں گے پھر منگلیگ دوش آپ کا ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو یہ ہے آپ کی گرہہ استتی جو میں نے بھی آپ کو جون جولائی اور اگست کی بتائی یادی آپ بھی کنڈلی بنوانا دکھوانا پوجہ پاٹھ یرت لینا چاہتے ہیں تو مجھے سمپر کر سکتے ہیں ابھی آپ سے ازادت چاہتا ہوں نمشکار